بس روزانہ آپ کو صرف ایک چمچ اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے گی جیسے آپ کو چلتے ہوئے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہوتی ہے یا پھر عمر کے ساتھ ساتھ کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے پٹھے اور ہڈیاں بہت زیادہ درد کرنے لگ جاتی ہیں ناکنوں پر سفید نشان آنے لگتے ہیں تو اس سے آپ بہت جلدی نجات پا سکتے ہیں اور ایک ہفتے استعمال کرنے سے ہی آپ کو فرق دکھنا شروع ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو صرف ایک چائے کا چمچ تل لینے ہیں اتنے ہی تل کا استعمال کرنا ہے اگر زیادہ تل آپ ریگولر کھائیں گے تو آپ کو پیٹھ میں گرمی ہو سکتی ہے کوئی بھی اچھی چیز کھائیں تو آپ اس کو ایک لیمٹ میں کھائیں تب ہی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے لیے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک سفید تل نمبر دو بادام پہلے جان لیتے ہیں کہ تل کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے تلوں کو استعمال کرنے سے پہلے تین سے پانچ منٹ تک توے پر درمیانی آنچ پر بھون لینا ہے اور جب تل تھنڈے ہو جائیں تو کسی جار میں سنبھال کر رکھ لیں اور ایک چائے کا چمچ تل دن میں کسی بھی وقت اچھی طرح چباچ با کر کھا لینا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بادام کا استعمال کیسے کرنا ہے رات کو پانچ بادام پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر باداموں کا چلکہ اتار کر اچھی طرح چباچ با کر کھا لینا ہے ان کا استعمال صبح خالی پیٹ کرنا ہے اور اوپر سے ایک گلاس نیم کرم دودھ پی لینا ہے اگر آپ بادام اور صفیت تل کا استعمال ایک ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت ہی جلد ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو ایسے ایسے فائدے ملیں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اگر آپ کی بھی ہڈیاں دکھتی ہیں جو اور دکھتے ہیں آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے یا آپ کو بہت زیادہ تھکان رہتی ہے یا آپ بیٹھے بیٹھے بینا کام کیے ہی تکا تکا محسوس کرتے ہیں تو آپ ہمارے بتائے گے طریقہ کے مطابق بادام اور تل کا استعمال ضرور کریں ایسا کرنے سے کیلشم کی کمی بہت ہی جلد پوری ہو جائے گی اور پوری زندگی آپ کے جسم میں کیلشم کی کمی نہیں ہوگی اس کے علاوہ دوستو میدے کی ساری خوشکی دور ہو جائے گی قبض دور ہو جائے گی دماغی خوشکی دور ہو جائے گی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا جن لوگوں کو پیشاب کے کترے آتے ہوں ان کے لیے بھی یہ کافی فائدہ مند ہے سستی دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی نیند نہ آنے کی پرابلم سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی خون کی کمی دور ہو جائے گی چہرے پر سرکھی آ جائے گی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ